بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مخاطب کیے بغیر اس کو تاہی یا غلطی کی طرف اشارہ کرنا چاہیے اسے ایک تو غلطی کرنے والے کو خود احساس ہو جاتا ہے اور وہ اسے ترک کر دیتا ہے اور اسے یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بات خاص طور پر اسے کہی جا رہی ہے دوسرا باقی سب بچوں کو بھی تنبی ہو جاتی ہے ہاں اگر انفرادی طور پر اصلاح کرنا زیادہ بہتر ہو تو پھر تنہائی میں نہائیت ہی اچھے انداز سے اور مصبت انداز سے اصلاح کر دینی چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی طور پر متنبع کرنے کی بجائے کسی مجمع کو خطاب کرتے ہوئے اس کو تاہی کے طرف اشارہ فرما دیا کرتے تھے لیکن اگر کبھی اس بات کی ضرورت محسوس فرماتے کہ غلطی پر براہ راست متنبع کر دیا جائے تو آپ تنہائی میں نہائیت ہی محبت کے ساتھ سمجھا دیا کرتے تھے جس سے کسی قسم کی بھی سننے والے کو احساس کم تری پیدا نہیں ہوتی تھی اور وہ اپنی اصلاح بھی کر لیا کرتا تھا حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقانت یدی تطیش فی الصحفت فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑکپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چلتا رہتا تھا ایک مرتبہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخان پر بیٹھا تھا تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سمجھاتے ہوئے فرمایا بیٹے پہلے بسم اللہ پڑھو پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو اس کے بعد ہمیشہ میں اسی طریقے سے کھانا کھایا کرتا والدین کو چاہیے کہ بچے کو کسی بھی غلطی پر سمجھاتے ہوئے نرمی سے ٹوکیں کیونکہ غلطی پر نرم رویہ اصلاح کی قوی تصیر پیدا کر دے گا اور آئندہ کے لیے بچے کو اس کا ضمیر اس غلطی پر متنبے کرے گا اور وہ اس غلطی کو دہرانے سے گھریس کرے گا